جنابِ وائس چانسلر سلیم مزہر صاحب جناب خالد ندیم صاحب ازاتیزہِ کرام عزیز بہت ہی عزیز سٹوڈنٹو سٹوڈنٹو اور سٹوڈنٹیو بھائی میں آپ کی انیورسٹی میں پہلے بھی آیا ہوں اور آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح اس خلوط سے میرا استقبال کیا تھا جسے میں آج تک نہیں بھولا اور کبھی نہیں بھولوں گا آپ کی محبت جو ہے وہ انفراموشبل ہے تو میں کچھ قطع پہلے سناتا ہوں پہلا قطع نوجوانوں کے لیے گزرا ہوں اس گلی سے گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اُس کا وہ محبت بھرا جو ہوتا ہے توجہ محبت بھری توجہ اُس کا وہ التفات عجب التفات تھا رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ اور پھیکا جب اُس سے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا پھیکا جب اُس سے پھول میں گیا باقی فیکٹری میں جہاں اصلحہ بنایا جاتا ہے اصل میں وہ شہر بہت اُمدہ ہے مشاعرے کے لیے کہ اُس کا نام ہی باہا ہے اور مشاعرے کی تو جان ہی باہا ہوتی ہے تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ باہا 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 میں نے کہا پرانے نام پرانے اصلحے کے ساتھ ہوتے تھے مثلا شمشیر علی مثلا تے غلابادی لیکن اب تو نیا اصلحہ بن گیا ہے تو نئے نام ہونے چاہیے تو میں نے دو نسبانی نام تجویز کیے اور دو مردانہ پہلا نسبانی نام ہے جدید اصلحے کے مطابق بلٹن نسا بے گم یہ پڑا ہے کیوں تو ساں دات دیتی ہے اجھے اگلا نہیں سنے بلٹن نسا بے گم اور دوسرا نام ہے پسٹل پروین پسٹل پروین ہے پسٹل پروین ہے پسٹل پروین ہے اور چوتھا نام ہے ریڈار خان ریڈار خان آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز مغرب سے آتی ہے ہم اسے سر پر اٹھا لیتے ہیں آج ہمارے ہاں یہ مغربی فیشن آ گیا ہے کہ جب دو آدمی جدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھئے گا آپ اپنا خیال اس سے زیادہ خودغردی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بس آپ نہیں خیال رکھا کتنی خودغردی ہے تو میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے آج ہمارے لگے ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں عزیز آن من ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں اپنے دل میں یہ ڈال رکھئے گا سارے اپنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا خیال رکھئے گا سارے ہمیں تلقین یہی بھی گئی ہے ہمارے حضور کا یہ قول ہے کہ خیرن ناسو میین فون ناس بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں اپنے دل میں یہ ڈال رکھئے گا سارے اپنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا خیال رکھئے گا اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے یہ بڑی سن کے لوگ ہس پڑتے ہیں لیکن ہسنے کی بات نہیں کیا مولوی صاحب اپنی بیگم سے بات نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی اپنی بیگم سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی مولوی صاحب اپنی بیگم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب تُو مرے گی تیری قبر بنائیں گے اس پر جو لوہ مزار ہے جو قطبہ مرقد ہے اس پہ کیا لکھیں آپ جواب سنیے اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی اہلیہ بھولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرہوم کیا دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی غالب کا ایک مصرہ تضمین کیا ہے ٹی وی والوں سے پھر بھی کہتا ہوں بات ایسی کہیں نہیں جاتی ریڈیو میں یہی تو خوبی ہے کوئی صورت نظر نہیں ہے ریڈیو میں یہی تو خوبی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس آج کل کتابوں سے غافل ہو گئے ہیں کتابیں نہیں پڑتے عزیزان من میں اس سے اختلاف کرتا ہوں میرا بوٹ آپ کی طرف ہے کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم لوگ کہتے ہیں رابطہ ہی نہیں کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم وہ اس سے اب بہت فائدے اٹھاتے ہیں کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے اب امتیان کے کمرے میں ملے کے جاتے تھے میں نے منظر میں ایک منظر دیکھا وہ منظر کو میں نے اسے کتابن کر مشکت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو مشکت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا جب منظر تھا ایک ہوتل میں گو رہا چھوڑی کانٹے سے پاپڑ کھا رہا تھا جب منظر تھا ایک ہوتل میں گو رہا چھوڑی کانٹے سے پاپڑ کھا رہا تھا اے غزل کے دو جار شیر مرد ہونی چاہیے مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے اب گریمر کا یہی قانون ہونا چاہیے اور نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانئے آپ کے بچے کو افلاتون ہونا چاہیے اور عزیزان امن شیر سنیے دوستو انگلیش ضروری ہے ہمارے واضح پر فیل ہونے کو بھی اکمت مون ہونا چاہیے آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو عدالتِ عالیہ وہ فیصلہ دے جنگی ہے کہ دفتروں میں کجیریوں میں اردو کو نافذ کرو لیکن نہیں اردو سے ہو کیوں بیزار انگلیش سے کیوں اتنا پیار چھوڑو بھی یہ رتہ یار ایک بات یادکی دنیا میں کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے کبھی ترقی نہیں ایک پنجابی کی نظم ناک جے متھے ہوتے ہوندہ کان جے توندے پیچھے ہوندے اکھا ہوندیاں موڑے ہوتے اگر آپ کے پہلوں میں ایک دم ہوا کرتی وہ جو چاہے کرے اس نے تو ایک قوم کو بندروں میں تو پیل کر دیا تھا ناک جے متھے ہوتے ہوندہ کان جے توندے پیچھے ہوندے اکھا ہوندیاں موڑے ہوتے بکھی ویچک پوشل ہوندی ناو جے کٹیاں ہوتے ہوندے گھوڑے دی تھا پسلی ہوندی پسلی دی تھا گھوڑا ہوندہ بندہ کڑا کو جا ہوندہ ایڈڈا کوکمنہ کاؤں ہوندہ بیجو وی جے ویدہ انہوں ڈاڈا حکا بکا ہوندہ تے عزیزو صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا اور مٹی دے اس باوے تائیں کہ ڈا صورت مند بنایا لقد خلق نرنسانہ بھی یاسنے تکیم میں نے آپ کو اس آیت کی آیت کی میں نے تفسیر بتائی ہے عزیزانِ من فراز صاحب کی ایک غدل ہے باش چانسل صاحب میں اذکرہ ہوں ایک غدل ہے فراز کی عشق بھی جی بھلا حضہ فرمائیں عشق بھی ایک کرشمہ ہے فسون ہے یوں ہے یہ فراز صاحب کا مصرہ ہے عشق بھی ایک کرشمہ ہے فسون ہے یوں ہے میں نے اس کی پیروڈی لکھی ہے یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے یہ بھی ایک سلسلہ ککڑکڑ ہوں ہے یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے یہ بھی ایک سلسلہ ککڑکڑ ہوں ہے یوں ہے اور ہم نے ہر روز سنائی اسے بٹا اپنی اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے ہم نے ہر روز سنائی اسے بٹا اپنی اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے یہ بھی انکاکی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے یہ میں نے کرونے کے دور میں لکھی ہے ہسپتالوں میں نہیں یہ ایک بھی بستر خالی اور بازاروں میں شاپنگ کا جنوب ہے یوں ہے اور بازاروں میں شاپنگ اور عزیزوں شیر سنیے یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو گرچے پانی نہیں پر ٹوٹی میں شون ہے یوں ہے یوں ہے جو 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 اردو میں ہے بنجابی میں تم ہے یوں ہے جو جو گرچے 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 گرچے